بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بلڈ ای سٹرانگ پرسنالٹی یعنی مضبوط شخصیت کی تعمیر یہ تھیم یا اس طرح یہ تھیم اس طرح میرے معنی میں آئی کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ایک حدیث ہے اس میں بہت امپورٹن بات کہی گئی ہے اور اس کا تعلق اسی تھیم سے ہے وہ حدیث یعنی پیغمبر اسلام کا قول اس طرح ہے کہ لا يبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدہ مالا باس بھی حضر اللما بھی باس یعنی کوئی انسان عائس انسان نہیں بسکتا کوئی انسان متقی انسان نہیں بسکتا یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جائے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں بداہر کوئی خرابی نہیں ہے اس در سے کہ شاید اس میں کوئی خرابی ہو یعنی اتنا تک کاشس ہو کاشس تو ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کیرلیس ہو بے پروائی کے ساتھ ہر طرح کا کام کرتا رہے ہیں جھوٹ بھی بولے سج بھی بولے یہ بھی کرے وہ بھی کرے تو یہ ہے کیرلیس نس دوسرا انسان وہ ہے جو بہت کاشس ہو کاشس کا مطلب ہوتا ہے مہتاد یعنی کوئی بھی بات بولنا ہو کوئی کام کرنا ہو تو وہ بہت زیادہ سوچے اس کا ہر ریسپانس ویل کانسیڈر ریسپانس ہو وہ ایک ریسپانسیبل آدمی کی طرح بیہائیو کرے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کاشس ہوں گے بہت زیادہ کیر کریں گے چیزوں کا تو وہ صرف یہی نہیں کریں گے کہ کھلی کھلی برائیوں سے بچیں گے بلکہ ایسی چیزوں سے بچیں گے جو دیکھنے میں بظاہر اپرینٹلی بری نہ دکھائی دیتی ہوں لیکن پھر بھی اس میں کوئی شبہ ہو اس شبہ سے بچنی کیلئے وہ اس سے بھی دور رہے یہ بہت ہی امپورٹن بات ہے کیونکہ دیکھئے زندگی میں دو مورل لیئرز ہیں یعنی ہمارے کریکٹر ہمارے بیہیئر جو ہوتا ہے اس کے دو لیئرز ہیں دو سطح ہیں ایک ہے حرام اور حلال کی سطح یعنی ویل نون چیزیں جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب حرام ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں خندیر کھانا حرام ہے تو آدمی اس سے بچے وہ شراب نہ پیے وہ خندیر نہ کھائے تو وہ ایک درجہ کا ہوا اس کے پر ایک اگر وہ شراب پیے خندیر کھائے تو جو ایسا کرے تو اس کے اندر حرام پرسنالٹی بنے گی جو کھلی کھلی حرام چیزیں ہیں سب جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب حرام ہے اسلام میں خندیر سبا بھی ایک لیویل ہے اور وہی ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے اس کو میں اپنے شبدوں میں کہوں گا کہ ویک پرسنالٹی اپنے پرسنالٹی دیولپ کریں دیولپ کریں جو جہاں تک میں دیکھتا ہوں لوگ ایسے تو بہت ملیں گے بہت ملیں گے جو حرام چیزوں سے بچیں یعنی وہ تنہی بری ہے جتنا کے حرام ریزلٹ کے ادواز کر رہا ہوں یعنی لیگلی حرام چیز زیادہ بری دکھائی پڑتی ہے لیکن ریزلٹ کو دیکھئے ریزلٹ کیا یعنی پاراڈائز میں پاراڈائز کی انٹری ملنا یاد رکھیں پاراڈائز کی انٹری جس طرح پلوں کو نہیں ملے گی جن کے اندر حرام پرسنالٹی بنی ہو حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ہر وہ فلش ہر وہ گوشت جو حرام سے بنے تو اس کے لئے آگ ہی بہتر ہے یعنی جو پرسنالٹی بنے حرام چیزوں سے تو اس کے لئے خدا نے آگ لکھ دیا گیا حل لکھ دیا ہے یہ تو سیسا جزا معاملہ ہے لیکن یہ بھی عاد رکھیں کہ جو ویک پرسنالٹی ہیں ان کو بھی پاراڈائز میں انٹری نہیں ملنے والی ہیں پاراڈائز وہ جگہ ہے جہاں صرف سٹرانگ پرسنالٹی کے لوگ رہیں گے سٹرانگ پرسنالٹی دو ویک پرسنالٹی کیا ہے اس کا میں ایک اگزامپل دوں گا میری بلاقات ایک صاحب سے ہوئی وہ ایج ایکویٹڈ آدمی تھے وہ انگلیس بہت اچھی جانتے تھے کوئی جاب بھی کر رہے تھے وہ تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ جو جاب کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ ٹائم ملتا ہوگا چوبیس گھنٹے کا جو جاب تو ہوگا نہیں تو آپ کا جو اور ٹائم ملتا ہے آپ کو جو آپ کا پاس ٹائم بچتا ہے جاب کے بعد اس میں آپ کیا کرتے ہیں آپ کی حابی کیا ہے تو نے نے کہا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے کتابوں کی اسٹڈی کا شوق ہے تو بات ہوتی رہی یہاں تک کہ میں یہ سمجھا میں نے ان کی باتوں سے کہ وہ نوول پڑھتے ہیں انگلیش نوول زیادہ طرح تو میں نے کہا کہ آپ نوول پڑھتے ہیں نوول تو فکشن ہوتا ہے یعنی فرضی کہانیاں بناوٹی کہانیاں تو اس کو کیوں پڑھتے ہیں آپ آپ ریال سٹوری پہ پڑھئے جیسے کہ ہسٹری پڑھئے آپ آپ فیکس والی چیزیں پڑھئے جیسے کہ آپ سائنس پڑھیں تو میں نے کہا کہ آپ سیریس ہسٹڈی کیجئے بجائے نوول پڑھنے کے تو نے بڑے جوش خروش سے کہا کہ آپ سمجھے نہیں میں کوئی خراب نوول توڑی پڑھتا ہوں میں بہت ہائی کلاس کے نوول پڑھتا ہوں ان کے نزدیک ہائی کلاس کے نوول کا مطلب تھا ان کے کہنے کے مطابق جس میں وزڈم کی باتیں ہوتی ہیں یعنی میں ایسے نوول پڑھتا ہوں جس میں وزڈم کی باتیں ہوتی ہیں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی باتوں سے میں نے بھی سبجھا ہے کم از کم سو نوول تو انہیں ضرور پڑھے ہوں گے سو موٹے موٹے نوول تو میں نے کہا کہ اتنے سارے نوول پڑھیں آپ نے تو کم از کم ایک وزڈم کی بات اب مجھے بتائیے صرف ایک وزڈم کی بات کوئی میننگفل بات کوئی ایسی بات جس میں لسن ہو کوئی ایسی بات جس میں میری بھی لرننگ ہو تو انہوں نے کہا کہ بہت باتیں ہیں بہت باتیں میں نے کہا کہ دیکھئے میں بہت بات آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں کہ صرف ایک وزڈم کی بات آپ مجھے بتائیں تو تقریباً گھنٹہ پر ان سے بات ہوتی رہی لیکن انہوں نے ایک وزڈم کی بات نہیں بتائی اسپیسفک طور پر باتیں ادھر میں نے کرتے رہے ہو میں نے کہا پھر میں نے کہا کہ دیکھئے میری بات سنیے آپ ایک غلطی کرتے رہے ہیں اس غلطی کو مانیے آپ میں نے کہا کہ آپ پڑھتے تھے انٹرٹینمنٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے وزڈم سیکھنے کے لیے نہیں تفریح کے لیے انٹلیکچول انٹرٹینمنٹ کے لیے میں نے کہا چونکہ آپ کا پڑھنے کا جو مقصد تھا وہ انٹلیکچول انٹرٹینمنٹ تھا تو اب پڑھتے تھے اور ٹائم پاس کرتے تھے پڑھتے تھے اور تفریح لیتے تھے بس وہ ہو گیا آپ کا یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ آپ اس پر سے کوئی وزڈم کی بات دکھا لیں تو آپ دکھال بھی نہیں سکے تو نہیں ہی اچھے بات نہیں ہے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھتا میں تفریح کے لیے نہیں پڑھتا تو میں نے بہت کافی ان سے کہا کے لیے کہ آپ جب ایک بھی وزڈم کی بات نہ بتا سکیں مطلب تہی ہی ہوا کہ آپ پڑھتے تھے تفریح کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے غرضے کرونے مانا نہیں آخر میں میں چپ ہو گیا اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویک پرسنالٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے گلتی میں پڑھے ہوئے تھے کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کسی نے بتایا کہ یہ گلتی ہے جس میں آپ پڑھے ہوئے ہیں مر آپ مانے نہیں بحث کرتے رہے ٹاٹرالجی کرتے رہے یعنی آئی واز رانگ نہ کر سکیں کہ اب تک میں نے یہ غلطی کی تھی اور اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا مجھے ایک چیز کی لڑنی ہو گئی یہ نہ کر سکیں تو اسی کا نام ہے ویک پرسنالٹی یعنی ویک پرسنالٹی وہ ہے جو صحیح یا غلط دونوں میں پڑھا رہے ہیں غلط کرے مگر اس کو صحیح کرے اس کو صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں پڑھا چلے گا اس کو تو کنفوزن میں رہے گا اس کے اندر ایک ڈول پرسنالٹی بنے گی اس کا در ہپوکریسی آئے گی کہ ایک غلطی وہ کر رہا ہے اور پرو ہو گیا کہ وہ غلطی تھی پھر بھی نہیں مان رہا ہے یہی تو ہے ڈول پرسنالٹی یہی تو ہپوکریسی تو دیکھئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ویک پرسنالٹی نہ بنے بلکہ سٹرانگ پرسنالٹی بنے تو کم سکم ایک فارمولا تو آپ ضرور پکڑ لیجئے وہ ہے یہ کہنا کھلے دل سے آئی واد رانگ آئی واد رانگ دیکھئے جب آپ یہ کہتے ہیں تو اپنے اندر آپ سیلف کریکشن کا پروسس جاری کر دیتے ہیں جب بھی آپ نے یہ کہہ دیا کہ آئی واد رانگ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا آگے کے لیے ڈیسائٹ کیا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہے سیلف کریکشن کا پروسس تو ایک شب میں کہوں گا کہ جو آدمی اپنے اندر سیلف کریکشن کا پروسس نہ جاری کریں اس کے اندر ویک پرسنالٹی بنے گی اور جو آدمی اپنے اندر سیلف کریکشن کا پروسس جاری کریں اس کے لیے تیار رہے تو اس کے اندر اس ٹرانگ پرسنالٹی بنے گی بہت سیبل وے میں یہ ہے اس کا آنسر آپ اپنی ڈیلی ایکسپیرینسز میں اس کو جان سکتے ہیں آپ جیسے ملتے ہیں جنہیں سے آپ کی باتچیت ہوتی ہے آپ ان کے اوپر کرسائز کر کے دیکھ لیجئے ان کی غلطی کو پائنٹ آؤٹ کر کے دیکھ لیجئے وہ مانے گے نہیں یہ کھل جائے گا یا پروو ہو جائے گا کہ اب تک وہ ایک بھول ایک بھول میں پڑے ہوئے تھے یہ غلطی کر رہے تھے تو آپ کتنے ہی ان کو بتائیں وہ نہیں کہیں گے کہ میں غلطی پر تھا آئی وات رانگ بس گما پھرا کر کے دکھائیں گے کہ میں تو صحیح تھا پہلے بھی اب بھی صحیح ہوں یہی ہے ویک پرسنالٹی دیکھیں ویک پرسنالٹی کا دو بڑا یعنی پرائیس دینی پڑتی ہے آدمی جو ہر شخص اپنے اندر ویک پرسنالٹی پڑا کرے اس کو دو بھاری پرائیس دینی پڑتی ہے ایک اس دنیا میں ایک آخرت میں اس دنیا میں کیا پرائیس ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو نیچر ہے جو ٹرو نیچر ہے جو کانشنس ہے جو نیچرل ویزدم ہے اس کے اندر پرک ہوتی ہے پرک بہت جلد وہ سمجھ لیتا ہے آدمی کا ادھر جو نیچر ہے وہ سمجھ لیتا ہے اگر لیکن آپ انکار کر رہے ہیں اب مانتے نہیں تو گیا کہ آپ کا اپنا ادھر نیچر ایڈرنس نہیں ہوا آپ کے کانشنس نے جانا یہ تو ہوتی تھی آپ کے ادھر نیچر نے جانا کہ یہ تو ہوتی تھی لیکن آپ نہیں مان رہے ہیں اس کو تو اس پر نیچر کہ آپ کا اپنا نیچر ایڈرنس نہیں ہوا کسی سائے کے ٹینشن تو ہر آدمیوں کو چاہیے کہ وہ سیلف کریکشن کے لیے ہر وقت تیار رہے ہیں اس کو میں کہا سکتا ہوں کہ یہ ہے inner engineering ایک شب میں اگر یہ بتانا ہو تو میں کہا سکتا ہوں کہ یہ ہے inner engineering اپنے اندر جو ہے اس کو انجنئر کرنا اس کو درست کرنا اپنے کو ٹھیک کرنا اس کو بنانا اپنے اندر والی پرسنالٹی کو بلڈ کرنا تو دنیا میں یہ پرائز دینی پڑتی ہے کہ آپ ٹینشن میں جیتے ہیں کیونکہ جب آپ inner نیچر ایڈرس نہ ہو رہا ہو تو اسی کا دام تو ٹینشن ہے دوسرا جو دوسری پرائز جو دینی پڑتی ہے وہ آخرت میں ایسے لوگ جنت میں پرائز میں انٹری نہیں پائیں گے ایسے لوگ پرائز میں انٹری نہیں پائیں گے پرائز تو آپ دیکھیں خدا کے نیبرہوٹ کا نام ہے پرائز کیسی اچیب بات ہے رب ابن علی بیت نائندہ کا فیلڈڈہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کہ نیبرہوٹ کے پرائز کیا ہے خدا کے نیبرہوٹ میں رہنے کا نام ہے پرائز اب آپ سوچئے کیا خدا کے نیبرہوٹ میں ایسے لوگ کو جگہ ملے گی جن کے اندر بیگ پرسنالٹی ہو کبھی نہیں مل سکتی یاد رکھئے خدا کے نیبرہوٹ میں نہ تو ان لوگ کو جگہ ملے گی جو حرام پرسنالٹی لے کر وہاں پہنچیں اور نہ ان لوگ کو جگہ ملے گی جو ویک پرسنالٹی لے کر وہاں پہنچیں اس ویسے بہت ضروری ہے کہ آدمی ہر وقت اپنا انٹرسپکشن کرتا رہے اپنی انٹرین کرتا رہے اپنا آپ کو درست کرتا رہے ہر ایک کے لیے ہر عورت کے لیے ہر برت کے لیے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے اب ایک اور آیت لیجے اس حسلے میں قرآن کی سورہ الحجرات یعنی نمبر فارٹی نائن اس میں ایک مورل کیچنگ دی گئی ہے اس کے ورڈنگ یہ ہے یا ایہ اللہ دین آمنو اشتنبو قصیر من الزن فین باز الزن اسم اے لوگو اے ایمان لانے والو تم لوگ زن سے بچو گمان سے بچو کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں انہیں بہت سے زن اسم کیونکہ بہت سے گناہ کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں دیکھیں گمان کس کو کہتے ہیں گمان کہتے ہیں سپوزیشن کے بیس پر کوئی اسٹیٹمنٹ دینا سپوزیشن کے بیس پر کوئی اسٹیٹمنٹ دینا یعنی قیاس کر کے آپ کو پوری معلومات نہیں ہے کوئی جانکاری نہیں ہے آپ نے گس کیا اور گس کر کے آپ نے ایک رماغ دے دیا سپوزیشن کے بیس پر آپ نے ایک رماغ دے دیا یا زن یا گمان اب اس آیت پر سوچئے کہ اے لوگو بہت زیادہ گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس میں دیکھئے اس سے یہ نگلتا ہے کہ گمان کے گمان کی دو قسمیں ہیں سبویشن پر یہ گیس پر کلام جو کرتے ہیں لوگ تو اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جو گناہ ہے گناہ ایک اس سے کم ہے تو یہ دو قسم کون کون سی ہے اس پر میں سوچا تو میں سواجمائے کہ اسی کے بارے میں ایک ہے پوزیٹیو ریمارک دینا ایک ہے نیگٹیو ریمارک دینا پوزیٹیو ریمارک دینا اور نیگٹیو ریمارک دینا فرض کیا کہ ایک آدمی ہے آپ کو نظر پڑا وہ کرتہ پہنے ہوئے کیوپی پہنے ہوئے جا رہا تھا اس کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آدمی قرآن کا حافظ ہے یہ گیس کر کے کہا آپ نے تو سپوز وہ قرآن کا حافظ نہ ہو اور آپ نے کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ قرآن کا حافظ ہے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہوئی کیونکہ دیکھ وز ایک پوزیٹیو ریمارک ٹورڈ دیکھ پرسن تو ہم روزانہ بولتے رہتے ہیں گیس کے بیس پر روزانہ تو دو قسمیں ہوئی ایک ہے گیس یا سپوزیشن کی بیس پر کسی کے بارے میں ایک پوزیٹیو ریمارک دینا پوزیٹیو ریمارک وہ ہے جس میں اس کی میں ایک ڈیفنیشن بتاؤں گا ڈیفنیشن پوزیٹیو ریمارک وہ ہے جس کو وہ آدمی سنے تو اس کو وہ برا نہ معلوم ہو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آدمی مجھے لگتا ہے کہ قرآن کا حافظ ہے تو وہ حافظ نہ ہو قرآن کا تو سنے گا تو وہ برا نہیں معلوم ہوگا اس کو اس کو برا نہیں معلوم ہوگا آپ پہ کہیں کہ یاد ہی مجھے لگتا ہے کہ ندبہ سے پڑھ کر آیا ہے فرض کیے کہ ندبہ سے نہ پڑھا اس نے تو اس کو برا نہیں لگے گا کیونکہ that was a positive remark ایک ہے وہ guess وہ supposition جس کے تحت آپ کسی کے بارے میں کوئی positive remark دیں تو positive remark پر آپ کی پگڑ نہیں ہے وہ آپ کے لئے گناہ نہیں ہے دوسرا remark وہ ہے جو negative remark نگٹیو رمار یعنی کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کو وہ سنے تو اس کو برا لگے negative remark دینا کسی کے بارے میں اس کی definition یہ ہوگی کہ جس کو وہ آدمی سنے تو اس کو برا لگے جیسے کہ ایک آدمی ہے وہ چل رہا ہے اب وہ سپوز وہ ایک کوٹ پہنے ہوئے ہے آپ کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک کوٹ جو ہے اس نے پھرا اسٹور سے چرا لی ہے یہ negative remark ہوا کیونکہ آپ کو پتا ہوتا نہیں کہ وہ کوٹ چرا کر لائے ہے وہ یا خرید کر لائے ہے تو اگر آپ یہ کہیں کہ آدمی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک کوٹ چرا کر لائے ہے پھرا اسٹور سے وہ سنے گا تو پھرا لگے گا اس کو ظاہر ہے تو غصہ ہوگا یہ ہے negative remark تو قرآن میں دیکھئے remark pass کرنے کی دو قسمیں بتائی گئیں ہیں ایک ہے negative remark ایک ہے positive remark تو positive remark کسی کے بارے میں آپ دے سکتے ہیں کیس کی بیس پر یعنی پوری جانکاری آپ کو نہیں ہے پھر بھی آپ اس کے بارے میں ایک بات کہہ رہے ہیں تو اگر وہ positive remark ہے یعنی مصبت remark ہے تو اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اگر وہ negative remark ہے تب تو ضرور پکڑ ہوگی اس زمانے میں آج کل جو ہے negative remark کی بہت ہی well known صورت وہ ہے جس کو کہتے ہیں character assassination character assassination یعنی کسی character کے بارے میں ایسی بات کہنا جس سے اس کی image خراب ہوتی ہو جس سے اس کی image خراب ہوتی ہو تو وہ negative remark ہے اور negative remark بھی ایک زن کی بیس پر ہوتا ہے ایک گوان کی بیس پر ہوتا ہے لیکن وہ ایسا remark حرام ہے وہ گناہ ہے تو گیس کے بیس پر کہنی کے دو قسمیں ہوئیں ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں positive remark دیں تو وہ حرام نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں negative remark دیں تو وہ حرام ہے تو اب یہاں پر دیکھیں آپ کو cautious رہنا پڑے گا بہت زیادہ cautious نہیں تو پھر آپ کے ذو بیگ personality بنے گی بے سوئے سمجھے آپ بولیں ایسا بول دیں ایسا بول دیں کوئی زیادہ جانچ نہ کریں اسکروٹی نہ کریں بس کہہ دیں ایسے کسی کے بارے میں اس کے against میں جائے یا اس کے favor میں جائے بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں تو آپ اس پر نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایک آپ کے اندر وہ نہیں ہے یعنی آپ کا آپ کا جو مزاج ہے وہ اس میں سنجیدگی نہیں ہے احتیاط نہیں ہے آپ چیزوں کے بارے میں cautious نہیں ہیں تو یہ ہے weak personality دیکھیں یہ جو ہم بولتے ہیں زن کے والی بات یا گوان والی بات جو ہم بولتے ہیں تو زبان سے بولتے ہیں وہ speech کا ایک فناونا ہوتا ہے speech یہ زبان جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ important ہے انسان کے body میں رسول اللہ نے ایک صحابی کو اپنے ایک contemporary مسلمان کو دیکھا کہ وہ , کچھ بول رہا ہے carefree انداز میں آپ نے کہا کہ اپنے زبان سے بچو اپنی زبان سے بچو تو اس نے پوچھا کہ ہمیں اپنی زبان سے بچنا ہے تو آپ نے کہا کہ یہی زبان جو ہے یہی تو کو جہنم ملے جائے گی اللہ حسائد والسنتہم زبان کی کھیتی ہی تو تو پوچھا جہنم ملے جائے گی تو کھیتے سے کام براد ہے زبان کی کھیتی سے براد جائرے کہ پازٹیو رمال براد نہیں ہے اسے براد ہے ڈیکٹیو رمال تو آپ اپنی زبان کو استعمال کرنے کے معاملے میں کاشس نہ ہوں موتاعت نہ ہوں کچھ بھی کہ دیا کرے کسی کے بارے میں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جوٹا آدمی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ کرپٹ آدمی ہے میں جانتا ہوں کہ یہ ایکسپائٹر آدمی ہے ایسے لوگ بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں ایسے مثلا میں ہندووں کے جلسے میں جاتا ہوں بہت دنوں سے تو اب میرے بارے میں کچھ لوگوں نے کیا پروپرڈر کیا یہ تو پرو ہندو ہیں اور انٹیو مسلم ہیں یعنی پرو ہندو اور انٹیو مسلم ہیں یہ کسی نے نہیں کیا کہ مجھ سے آگے پوچھتا کہ وہاں جا کر آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ اسلام باتیں کہتا ہوں اور کیا کہتا ہوں یہ زمانہ دیکھئے یہ زمانہ ہے یعنی اس کو کہتے ہیں وہ انکوائری یہ زمانہ فری انکوائری کا زمانہ ہے جاننے کا زمانہ ہے لوگ چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے چاہے ہندو ہو یا عیسائی ہو کوئی بھی ہو وہ جاننا چاہتا ہے کہ اسلام کیا ہے تو میں وہاں جا کے بتاتا ہوں سمپل وی میں کہ اسلام یہ ہے اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں بتاتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں یعنی اسلام کو انٹریٹوس کرنے کے لیے لیکن نہ پوچھا نہ ٹیلی فون کیا اپنے آپ لگے لوگوں سے کہنے کہ دیکھو یہ تو ہندو کی جلسے بجاتے ہیں یہ تو پرو ہندو ہیں اور انٹی مسلم ہیں یہ ہے گس سے بولنا تو گس سے اگر آپ بولیں تو بہت زیادہ سوچی کہ آپ جو بول جا رہے ہیں وہ نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے لیکن کسی بھی آدمی کو یہ رائٹ ہے کہ دوسرے کے بارے میں اچھی بات بولیں اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی کسی کے بارے میں کہیں کہ بھئی سچا آدمی ہے اس میں کیا پکڑ کہا ہے آپ کہیے کسی کے بارے میں اگر آپ کو پوزیٹیو رمارک دینا ہو تو وہاں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے دنیا میں نہیں ہے آخرت میں لیکن جب کسی کے بارے میں آپ نیگٹیو رمارک دینے جا رہے ہیں تو ہزار بار سوچیے کہ میں ایسا کہوں یا نہ کہوں میں ایسا کہوں یا نہ کہوں ایسا کہوں یا نہ کہوں موں کے بول جو ہے یہ معاملی بات نہیں ہے رسول اللہ کے دوانے میں ایک مسلم خاتون نے ایک مسلم خاتون کے سامنے ایک اور خاتون کا ذکر ہوا جو اتھرا ان کا قد کم تھا جو کہتے ہیں ناٹا قد تو اس کا نام لیے بغیر وہ نے کہا کہ وہ ایسا کہا کہ وہ تو اس میں آتا ہے کہ تانی قصیرہ ایسا کہا کہ وہ یعنی مطلب وہ جو ناٹے قد کی ہیں یہ یعنی ایک قسم کا نیگٹیو رمارک تھا یعنی بہت ہی سرائٹ سنس میں تو آپ نے کہا کہ تم نے ایک ایسی بات کہی جس کو اگر ڈالا جائے سمندر میں سمندر کا پانی پلوٹ ہو جائے سمندر میں پولوشن پھیل جائے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ تو وہ ناٹی خاتون وہ ناٹی عورت اس طرح سے ایک رسول اللہ کے زمانے کے ایک مسلمان جو وائٹ ریس سے تعلق تھا ان کا تو ایک اور صاحب تھے جو بلیک ریس سے ان کا تعلق تھا تو وائٹ ریس والے نے بلیک والے سے کہہ دیا یابنس سہودہ یابنس سہودہ یعنی ایک بلیک ماں کے بیٹے اے بلیک اے بلیک ماں کے بیٹے اس کے بعد ان کو احساس ہوگا کہ میں نے دو غلط بات کہہ دی تو احساس یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ یہ آسات دلائے ایک شکل وہ ہوتی ہے کہ آپ کا کانشنس آپ کو ریوائنڈ کرے کانشنس آرسو اے ریوائنڈر انر ریوائنڈر تو ان کے کانشنس نے ان کو ریوائنڈ کیا 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 ہے تم نے کیا ہے بلیک عورت کے بیٹے تو اسی وقت وہ گر پڑے زمین پر یعنی مٹی میں اپنے کو لٹا دیا اور کہا کہ تم میرے فیس پر اپنا پاؤ رکھو اس بلیک آدمی سے کہا کہ تم میرے فیس پر اپنا پاؤ رکھو تاکہ وہ برابر ہو جائے تو اگر آپ کے موز سے کوئی نکل جائے نیکیٹیو ریوائنڈ جو کہ گناہ ہے تو اس کی اسی وقت دن ان دیر آپ کو اس طرح سے تلافی کرنا چاہیے اپنی گلتی مانیں خدا سے توبہ کریں اس کی تلافی کریں جو ہو سکتا ہے وہ کریں آپ کے در بہت زیادہ repentance آ جائے repentance لیکن جو repentance نہ آئے تو پھر بھی وہ سرکشی کرتا رہے پھر بھی بولتا رہے بڑھ بڑھ کر کے تو وہ تو گیا کہ پکا ہو گیا کہ اس نے نیکیٹیو ریوائنڈ دیا ہے تو آدمی کو صفح سے شام تک یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے کیا بول رہا ہے کیا کیسے بیہائیو کر رہا لوگوں کے بیچ میں کیوں اس لئے کہ صرف یہی غلط نہیں ہے کہ آدمی حرام کام کرے بہت سے لوگ اس سوچتے ہیں کہ بھئے ہم تو کوئی حرام کام نہیں کرتے مددہ ہم شراب نہیں پیتے ہم خزیر نہیں کھاتے ہم کسی کو قتل نہیں کرتے ہم کسی کا مال نہیں چھینتے ٹھیک ہے ایسا آپ کر رہے ہیں تو اچھا ہے لیکن یاد رکھئے کہ صرف وہی چیزیں حرام نہیں ہیں جو عام طور پر کہایا تھا کہ جو ویل نون حرام ہے صرف ویل نون حرامی حرام نہیں ہے اور بھی چیزیں ہیں شریعت میں جو انوانٹڈ ہیں اور وہ ہے وہی چیز ہے جس سے آدمی کے اندر آدمی کے اندر ویک پرسنالٹی بنتی ہے ویک پرسنالٹی تو آدمی کو اس سے بھی بچنا چاہیے تو حرام کام کرے اور اس سے بچنا چاہیے کہ وہ ایسا کام کرے جس سے اس کے اندر ویک پرسنالٹی ڈیولپ کرے بہت تجربہ ہے کہ آج کل عام طور پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہے جو نیکٹ جھوٹ ہو کھلا کھلا جھوٹ ہو اس کو تو جھوٹ سمجھتے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو جھوٹ بولتے نہیں اسے آپ پوچھئے تو کہیں گے کہ ہم تو جھوٹ بولتے نہیں لیکن ایک اور جھوٹ میں سب لوگ وہ پھلائیں وہ کیا ان ڈیاریکٹوے میں جھوٹ بولنا تو ایک ہے ڈیاریکٹ جھوٹ ایک ہے ان ڈیاریکٹوے میں جھوٹ بولنا تو ڈیاریکٹ جھوٹ تو بولنے والے آپ کم ملیں گے لیکن ان ڈیاریکٹوے میں جھوٹ سب ہی بولتے ہیں کیوں اس زمانے میں ایک افسیشن لوگ کو یہ رہتا ہے کہ سماج میں میری ایمیج خراب نہ ہو سوسائٹی میں میری ایمیج خراب نہ ہو یہ افسیشن رہتا ہے ان کو تو انسان تو آپ جانتے ہیں کہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں تو اس در سے وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں کہتے کہ سماج میں ان کی ایمیج خراب ہو جائے گی جلدی سے جھوٹ بول دیتے ہیں جیسے میں ایک بار ایک شہر میں گیا کسی اسٹیوشن نے مجھے بلائے تھا یہ سفر ٹرین کے ذریعے ہوا تھا جب میں وہاں پہنچا ریلویشن پر تو ٹرین سے اتر کر میں پریل فان پر آیا وہاں مجھے جہاں جہاں مجھے جانا تھا اس کا مجھے راستہ نہیں معلوم تھا اپنے آپ میں نہیں آسکتا تھا تو میں ڈھوڑے لگا کہ کوئی آدمی وہاں آیا ہوگا اس کے ساتھ جاؤں گا تو پریٹ فارم پر مجھے کوئی آدمی نہیں ملا اب میں کافی پریشان ہوا کیا کروں تو وہاں پر ریلویشن میں جو ایک پولیس کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر کافی سے ہوتا ہے ان کا وہاں پر گیا پتا کیا کافی دیر کے بعد بارے میں وہاں پہنچا تو وہاں پرچھ کر معلوم ہوا کہ ایک صاحب کو انسٹیوشن والوں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ آپ جائیے ریسیب کرنے کے لیے ان کو گاڑی بھی دی گئی تھی تو انسٹیوشن والے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ گئے ہو گئے اور ہم جب یہاں اترے تو وہاں وہ موجود نہیں تھے تو میں ہوں سے پوچھا تو صاحب کہا انہوں نے کہ میں تو گیا تھا آپ کو دھوٹا رہا آپ مجھے ملے نہیں سیدھے سیدھے کہ میں گیا تھا اسٹیوشن اور میں وہاں آپ کو دھوٹا رہا آپ ملے نہیں پھر میں لوٹ آیا بات کو مجھے معلوم ہا کہ وہ بالکل سیدھے سیدھے جھوٹ بول رہے تھے وہ گئے ہی نہیں تھے ریلویشن پر وہ آئے نہیں تھے تو ان کے اپنے کچھ ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو ایسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں بس تو دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی ایمیج کو بنائے رکھنے کے لیے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے یعنی سوشل ایمیج اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی سوشل ایمیج کو مینٹین کرنے کے لیے یا اگر ایمیج ڈیمیج ہو گئی ہو اس کو ٹھک کرنے کے لیے تو یہ جھوٹ بہت زیادہ عام ہے بہت لوگ بولتے ہیں اس قسم کا جھوٹ کہ جھوٹ تو حرال میں جھوٹ ہے ڈائیٹ جھوٹ بولیں آپ تب بھی جھوٹ ہے ان ڈائیٹ میں آپ جھوٹ بولیں تب بھی وہ جھوٹ ہے تو جھوٹ بہترال ایک بری چیز ہے رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں بہت ساری بنائیاں مہرے اندر ہیں سب سے پہلے کون سے چھوڑوں تو گریجوال طریقے سے ایک ایک چھوڑ دوں گا آپ نے کہا جھوٹ مد بولو جب وہ لوٹا ہے تو معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولو گا تو سب چیز چھوڑنا پڑے گا جھوٹ بول بول کر کے تو میں چھپائی ہوا تھا اپنی دوسری برائیوں کو تو غرض ہے کہ جھوٹ بولنا جب چھوڑا انہوں نے تو ان کو دوسری تمام برائیوں بھی چھوڑنے پڑیں کیونکہ جھوٹ بولتے تھے وہ دوسری برائیوں کو چھپانے کیلئے جب چھپانے سکتے تو اب کیا کریں تو جھوٹ جو ہے سارے ایویلز کا یعنی سب سے پڑا ایویل ہے گریٹس ایویل ہے انسان کی زندگی میں ایسے دیکھیں ایک چیز جس میں بہت لوگ پڑے ہو رہتے ہیں وہ ہے ایکسکیوز لینا بار بار آدمی ایکسکیوز لیتا رہتا ہے بار بار کوئی کام نہیں کرے گا ایک ایکسکیوز پیش کر دے گا لیکن ایکسکیوز جو ہے وہ بالکل ہی نہیں لینا چاہیے ایکسکیوز آدمی کوئی لیتا ہے اس سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ آئی واد رانگ آئی واد رانگ اپنی غلطی کو نہ ماننے کے لیے وہ ایکسکیوز پیش کر دیتا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ ایکسکیوز تو آدمی کو یوزی نہیں کرنا چاہیے سیدھے سے مال لینا چاہیے کہ میں غلطی پر تھا لیکھیں جو ہمارے انسسٹرز تھے جو آدم آدم تمام انسانوں کے باپ کہہ جاتے ہیں تو وہ پیراڈائز میں رکھے گئے تھے پیدا کرنے کے بعد خدا نے رکھا تھا تو وہاں یہ تھا کہ ایک فاربیٹنٹری ہے اس کو مت کھانا اس کا پھل مت کھانا تو کسی وجہ سے انہوں نے پھل کھا لیا تو خدا نے کہا کہ یہ کیا کہا تم نے جو منع کیا تھا میں نے وہ تو انہیں کیوں کھا لیا اس وقت جو آتا ہے قرآن میں انہوں نے یعنی وہ ان کی بیوی دونوں نے کھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ رب بنا ظلمنا انفسنا خدا ہے ہم نے غلطی کی ہم ظالم ٹھیرے ہم نے غلطی کی ہم سے اپنی غلطی کو سیدھے سیدھے انہوں نے مال لیا ایکسکیوز پیش نہیں کیا انہوں نے وہ کر سکتے تھے کہ یہ ریزن وہ ریزن دے کر کے اپنے اس غلطی کو چھپانے کی کوشش کر سکتے تھے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک غلطی کریں گے اور اس کے بعد جب اسے پوشا جائے گا یہ نہیں کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میرے ماف کرو بلکہ اس کے ریزن دینا شروع کریں گے ایکسکیوز پیش کرنا شروع کریں گے آدم نے کوئی آدم نے اور حبہ نے یعنی آدم نے اور ان کی بیوی نے دونوں نے اس وقت کوئی ایکسکیوز پیش نہیں کیا سیدھے سے کہہ دیا کہ ربنا ظلم نانفر سے نا ہم دونے نے بھاری غلطی کی ہے ہمارے پاس کوئی ادھر نہیں ہے یہ ہے شہی طریقہ انسان سے غلطی تو بہرحال ہوتی ہے یہ سچائی ہے لیکن غلطی ہونے کے بعد آدمی کے سامنے دو آپشنز ہوتے ہیں ایک ہے ایکسکیوز پیش کرنا ایک ہے کہ صاف صاف کا ایدھنا ہے کہ آئی بات رہا ایکسکیوز کا آپشن جو لوگ دکھتے ہیں وہ گویا کہ ڈبل غلطی کر رہے ہیں ایکسکیوز کا آپشن جو لوگ لیتے ہیں وہ گویا کہ ڈبل غلطی کر رہے ہیں یعنی ایک غلطی تو وہ جو کیا انہوں نے دوسری غلطی یہ ہے کہ اپنی غلطی کو چھپانے کیلئے ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں ایسا انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے ایک ہی آپشن لینا چاہیے بس وہ ہے اپنی غلطی کو مال لینا بالکل بداؤٹ یعنی ریزرویشن اپن لی الدل سے کہہ دینا کہہ ہی بات رانگ اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بہت نام ہے حضرت عمر فاروق کا جو سکن کالف تھے تو ان سے ایک بار غلطی ہو گئی تو انہوں نے غلطی کو اتنا زیادہ یعنی اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں اس کو محشوش کیا اتنا زیادہ شدت کے ساتھ اس کو انہوں نے مانا اپنی غلطی کو ان کے زبان سے نکلا کہ لولا فلانن لحلہ کاؤں کر اصل میں ایک کیس تھا ان کے سامنے یعنی خلیفہ کے سامنے تو انہوں نے اس میں ایک ججمن دیا اس ججمن میں ایک کمی تھی ایک غلطی تھی ایک آدمی نے اس کی طرف انہیں دھیان دلایا یہ ججمن میں تو دیکھی یہ غلطی ہے آپ کے تو انہوں نے محسوس کیا تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے وہ ٹھیک ہے یہ مطلب ہلکے پھلکے طریقے سے بہت زیادہ سٹرونگلی انہوں نے کہا کہ لولا فلانن لحلہ کاؤں کر کہ اگر فلان آدمی نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو گیا تھا میں تو ڈسٹرائے ہو گیا تھا میں تو اپنے آپ کو کل کر لیا تھا تو دیکھیں ایک یہ ہے کہ آپ بہت تھی ہلکے پھل کے طریقے سے کر دیں کہ ہاں بھائی مستغلتی ہو گئی دوسرا دوسرا یہ ہے کہ آپ پوری دل سے اور پوری اس پر زور دیتی ہوئے کہیں کہ آئی بات ران اور اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ اور زیادہ کڑے شبدوں میں کہا پڑھیں جیسا کہ حضرت عبر فاروق نے کہا تو اپنی غلطی کو نہ مانتے ہوئی ایکسکیوز پیش کرنا یہ تو بلکل ہی اس کا کوئی درجہ نہیں ہے اپنی غلطی کو نہ مان کر ایکسکیوز پیش کرنا ادھر پیش کرنا اس کا تو کوئی بھی درجہ نہیں ہے لیکن اپنی غلطی کو ماننے کے بھی کئی درجہ ہیں ایک ہے کہ سمپل طریقے سے کہہ دیا آپ نے کہا بھائی مستوالتی ہوگئی ایک ہے کہ آپ بہت ہی سٹرانگ طریقے سے کہیں کہ ہی وات ران اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ اور کڑے شبدوں میں کہیں جیسے کنون نے کہا تھا کہ لولا فلان لہ لہ کومر ایک بڑی بات وہ سرمن دے رہے تھے جمعہ کی نماز میں تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک بات کہی جس میں ایک غلطی ہو سکتی تھی تو ایک بڑی عورت کھڑی ہو گئی ان نے کہا کہ عمر تو وہاں ایسا جو کہہ رہے ہو تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے قرآن کے مطابق نہیں ہے جب اس نے کہا تو آپ ممبر سے ممبر جو اسٹیج ہوتا تھا جس پر آپ کھڑا ہوتا تھا آپ اس سے اتر گئے اتر کر آپ بھی کہا کہ کل الناس عالم من عمر حتی لا جائے ہر آدمی عمر سے زیادہ جانتا ہے یا تک کہ بڑیاں بھی یعنی بڑی عورتیں بھی ہر آدمی عمر سے زیادہ جانتا ہے یا تک کہ بڑی عورتیں بھی دیکھیں یہ سادھا بات نہیں ہے جب آپ اپنی غلطی کو جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس وقت آپ کے سامنے دو اپشن ہوتا ہے ایک یہ کہ آپ گلطی کو نہ مانیں طرح طرح سے اس کو آپ کوئی نکالیں ایسے بہانیں کہ آپ کو اپنی غلطی کو نہ ماننا پڑے اور دوسرا یہ کہ سیدھے سیدھے مان لیں اگر آپ اپنے اپنی غلطی کو نہ مانیں بہانیں نکالیں ایکسکوز پڑے کریں تو آپ کے اندر ویک پرسنالٹری جنم لے گی یاد رکھیں جب بھی آپ کو غلطی کریں آپ دو آپشن کے بیچ پہ ہو جاتے ہیں ہمیشہ اگر آپ نے صاف طریقے سے اپنی غلطی مان لی بالکل اپنی غلطی مان لی تو آپ نے اپنے اندر سٹرانگ پرسنالٹی پائدہ کی سٹرانگ پرسنالٹی کو اپنے اندر آپ نے اپنے 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 پرسنالٹی کو اپنے سٹرانگ پرسنالٹی بنایا اس کا اس کے بجائے اگر آپ یہ کیا کہ آپ لوگیں ایکسکوز پیش کرنے یا غلطی کہیں کہ انہی غلطی تو نہیں ہے یہ طرح طرح سے کوئی ایسپلین کریں کہ ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے اندر ویک پرسنالٹی پیدا کی تو ہر وقت آدمی دو میں سے ایک کے بیچ میں ہوتا ہے یعنی ایک قسم کا بیہیوئر اس کے اندر ویک پرسنالٹی پیدا کرتا ہے اور دوسرے قسم کا بیہیوئر اس کے اندر سٹرانگ پرسنالٹی پیدا کرتا ہے اور یہ سادھا بات نہیں ہے دنیا سے اگر آخرت تک اس کا ہمیں پرائس دینی پڑتی ہے اگر دنیا میں کسی نے ویک پرسنالٹی بنائی تو پھر وہ پیدایز میں جگہ نہیں پائے گا پیدایز ویک پرسنالٹی والوں کے لیے نہیں ہے اور اگر آپ نے اپنے اندر سٹرانگ پرسنالٹی بنائی تو آپ کا سیلیکشن ہوگا پیدایز کے لیے تو دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے غلطی کرنے کے بعد اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں جندت اور جہنم کے بیچے پہنچ گیا ہوں ایسا کروں تو جہنم میں جاتا ہوں ایسا کروں تو پیدایز میں جاؤں گا تو آپ کے لیے ایسے موقع پر صحیح فیصل لینا بلکل آسان ہو جائے گا